بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوست دوستوں اس ویڈیو میں ہم جمادی والاول جو مہینہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے اس سے پہلے گزشتہ مہینہ گیاروی آل پیر صاحب کا بڑے پیر صاحب کا سیدنا غوث العظم پیران پیر دستگیر صاحب کا گزر کر گیا اور یہ مہینہ پھر بابرکت مقدس مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے یہ مہینہ منصوب ہے ایک عظیم شخصیت کے نام باوقار نام حاملے مخام سمدیت قطب وحدت ملک العارفین حضور سیدنا بدی الدین احمد قطب مدار زندہ شاہ مکنپوری کے نام سے جانا جاتا ہے اور مدار صاحب کے نام سے بھی جانا جاتا ہے سیدنا سالار مسعود غازی ہوں یا حضرت مقدوم حق مانوی ہوں یا مقدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہوں یا سرکار نظام الدین محبوب الہی اولیاء ہوں یا خواجہ غریب نواز ہوں یا حضرت مقدوم علاو الدین سابر کلیری ہوں یا خواجہ بختیار کاکی ہوں یا بابا فرید گنجے شکر ہوں یا پھر حضرت مقدوم میرا مکہ شاہ اولیاء مداری ناندیری کے نام ہوں خواہ کسی بھی ولی کا کسی بھی وزرگ کا نام لیا جائے آپ کا مدار آپ سب کا مدار حضرت سیدنا بدی الدین احمد خطب المدار زندہ شاہ مدار پر ہی ہے مدار کے معنی ہوتے ہیں بیسٹ کے آدھار کے جس طریقے سے گھڑی کی سوئیاں ایک مدار کے آس پاس گھومتی رہتی ہیں اسی طریقے سے تمام اولیاء انبیاء جتنے بھی ہیں اولیاء ان کا مدار بھی دادا زندہ شاہ مدار تو یہ مہینہ آپ سے منصوب ہے اور آپ کی کراماتیں اس دنیا بھر میں مشہور ہیں بڑی کرامات آپ کی یہی ہے کہ آپ نے تقریباً ساڑھے پانچ سو سال سے زیادہ کی عمر پائی یہ ایک زندہ کرامات ہے دنیا کا ایسا کوئی خطہ نہیں دنیا کی کوئی ایسی جگہ نہیں دنیا کا کوئی ایسا شہر نہیں جہاں آپ تشریف نہیں لے گا اور جہاں آپ نے تبلیغ نہیں کی آپ نے کمہ قاقہ نہ ہو اور اسلام کی تبلیغ کے لیے پوری دنیا کا سفر کیا اور ہر جگہ آپ نے جا کر کے لوگوں کو کلمہ توحید کا جام پلایا اسلام پھیلایا اور مسلمان بنایا دنیا کے بڑے بڑے شہر میں آپ کے نام سے ادارے چلتے ہیں آپ کے نام سے اسکول چلتے ہیں آپ کے نام سے سڑکوں کے نام ہیں اجمیر شریف میں مدار صاحب کے نام سے سڑکے گی اور بہت سے جگہ آپ کے چلے ہیں گے ہر شہر میں آپ کا چلہ مل جائے گا اور سب سے زیادہ پروپرٹی اگر دیکھی جائے یعنی کہ کہا جائے کہ سب سے زیادہ تو وہ مدار صاحب کے نام سے ہے بیٹیش ہو اٹلی ہو مراکش ہو روم ہو اسپین ہو امریکہ ہو کانیڈا ہو جیپان ہو چائنہ ہو کوئی ایسا شہر کوئی ایسا ملک نہیں جہاں آپ کے نام سے چلے نہیں ہیں تو یہ آپ کی سب سے بڑی کرامت تو یہیں پہ معلوم ہو گئی آپ مادر ذات اللہ کے ولی ہیں جب آپ جلوہ افراز ہوئے یعنی دنیا میں جب آپ تشریف لائے تو غیب سے صدا آئی حاضر ولی اللہ حاضر ولی اللہ حاضر ولی اللہ یعنی یہ اللہ کا ولی ہے یہ اللہ کا ولی ہے یہ اللہ کا ولی ہے سبحان اللہ آپ والد کی طرف سے سیدنا آقا حسین شہید کربلا کے نسل پاک سے ہیں جبکہ والدہ کی طرف سے آقا حسن مجتبہ کی نسل پاک سے ہیں جیسے ہمارے بڑے پیر صاحب اور خواجہ غریب نواز حسنی اور حسنی کہلاتے ہیں اسی طریقے سے آپ بھی حسنی اور حسنی آپ کا شجرہ نصب کچھ اس طرح سے ہے حضرت سید بدی الدین احمد ابن حدید الدین قدید الدین علی حلبی حلبی آپ کے آگے اس لیے لگتا ہے کہ آپ عراق کے شام شہر کے حلب عراقے میں پیدا ہو گئے تھے ابن بہا الدین ابن سید زہر الدین احمد ابن سید اسماعیل ثانی ابن سید محمد مقدوم ابن سید اسماعیل ابن سیدنا امام جعفر السادق ابن سیدنا محمد باقر ابن سیدنا زین العابدین ابن سیدنا امام حسین ابن سیدنا مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجہل کریم یہ آپ کا سلسلہ والد کی طرف سے ہیں اور والدہ کی محضر ماں کی طرف سے شجرہ کشی اس طرح سے ہیں حضرت بیوی فاطمہ ثانیہ بنت سید عبداللہ ابن سید محمد زہید ابن سید محمد حسن ابن سید ابو سالے ابن سید ابو یوسف ابن سید محمد ابو قاسم نفس زکیہ ابن سید عبداللہ محض ابن سیدنا حسن مسننہ ابن سید سیدنا حسن مجتبہ آقا حسین کے بڑے بھائی آقا حسن مجتبہ جن کو زہر دے کر شہید کیا گیا تھا ابن سیدنا امیر المومنین حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ القریم یہ سلسلہ آپ کی والدہ کی طرف سے آپ کی تعلیم کا سلسلہ آپ کے والد کی دیکھ ریکھ میں چار سال تک رہا جب چار سال اور کچھ ماہ کی عمر مبارک آپ نے حاصل کر لی تو آپ کے والد نے اس وقت کے معروف عالم دین حضرت مولانا خزیفہ منعشی رحمت اللہ علیہ کی دیکھ ریکھ میں چھوڑ دیا وہاں پر آپ نے حفظوں مہینوں علیف کی شرع کی صرف علیف کی شرع نہیں ہے آپ نے حفظوں مہینوں گزار دیا تھوڑے ہی وقت میں آپ نے قرآن حدیث فق قرآن کی تفسیر لکھنا اس کے معنی مفہوم اور دوسرے علموں میں محارت حاصل کر لی آپ نے اپنی زندگی مبارک میں تقریباً ساٹھ حج فرمائے آپ دو سو بانسٹھ حجری میں بیت المقدس پہنچے جہاں سلطان العارفین سیدنا بایزید بستامی آپ کی منتظر تھے آپ کا انتظار کر رہے تھے آپ زندہ شاہ مدارہ آپ کی صحبت میں دو سال تک رہے آپ نے سید بایزید بستامی کے خلیفہ قابی درجہ حاصل کیا یہ واقعہ شوال سن دو سو اڑسٹھ حجری کا ہے جب آپ پہلی بار حج پر تشریف لائے تو ہم سب کے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو عالم روحانیت میں فرمایا کہ یہ جو لڑکا یہاں پر آیا ہے اس کا نام بدی الدین ہے اور آپ اسے فرزند سعید کو اپنی فرزندی میں لے کر اس کی روحانی تربیت کیجئے اس کو علم سے سرشاب کیجئے اور اپنے مطلق تک پہنچائیے اس لیے کہ یہ نوجوان اللہ کے نزدیک بہت عزیز ہے اور یہ اپنے وقت کا خطب المدار ہوگا بس حضرت مدار مولا علی کی محبت میں سرشار ہو کر نجف آستانہ مولا علی پر پہنچ گئے اور تمام علم حاصل کیا وہیں سیدنا امام مہندی نے بھی آپ کی تعلیم فرمائی مولا علی مشکل کشاہ کے بارے میں آپ سبھی جانتے ہیں کہ علم کا دروازہ کہا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو علم کا کوئی ایسا خطہ نہیں تھا کوئی ایسا شعبہ نہیں تھا جو دادا ودی الدین کو آپ نے نہیں سکھایا سیدنا امام مہدی بھی آپ کی تربیت میں تھے آپ نے چاروں کتابوں کو جو چاروں آسمانی کتابیں تورید زبیر انجیل اور قرآن کو حفظ کیا اور اس کی تفسیر کو بھی حفظ کیا اور چار وہ کتابیں جو ملائکہ پر نازل ہوئی تھی ان کو بھی حفظ کیا مزید اس کے علم ریمیہ علم ہیمیہ علم کیمیہ اور علم فیمیہ بھی آپ کو عطا کیا گیا سیدنا مولا علی مشکل کشا نے ان تمام علم سے نوازنے کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارہ غیبی کے مطابق آپ کو ہندوستان کی طرف روانہ کر دیا گیا آپ دو سو بیاسی ہجری میں ہندوستان تشریف لائے جب آپ ہندوستان تشریف لائے تو یہاں مسلمانوں کا نام و نشان تک نہیں تھا اور محمد بن قاسم کی حکومت ختم ہو چکی تھی بہرحال آپ تقریباً سالے پانچ سو سال تک دنیا میں رہے اور اس دوران آپ نے پوری دنیا کا طویل سفر فرما کر ساری دنیا میں تبلیغ کا کام کیا آپ دو سو بیاسی ہجری سے سن آٹھ سو اٹھ سو اٹھیس ہجری تک دین کی تعلیم دنیا کو دیتے رہے آپ نے جب آخری بار آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حج کے دوران حاضری دی مدینہ منورہ میں تو آپ نے عرض کی کہ یا نانا جان یا دادا جان آپ مجھے میری آخری آرام گاہ کے بارے میں بتا دیں اشارہ دے دیں میں ساری زندگی بھٹکتا رہا پوری دنیا میں آخری وقت میں کہاں رہوں گا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ہندوستان چلے جانا ہندوستان میں ایک قضبہ ہے یوپی ہندوستان میں ایک صوبہ یوپی ہے وہاں پہ ایک کنوچ کر کے شہر ہے اس شہر کے علاقے میں ایک طالب ملے گا اس طالب کے اطراف سے چاروں طرف سے گھاس پوس سے مٹی سے اور آس پاس سے یا عزیزو یا عزیزو کی صدایں آتی ہوگی جہاں بھی آپ کو یہ چیز مل جائے آپ وہیں مقیم ہو جانا وہیں ٹھہر جانا بہرحال آپ وہاں سے اجازت لے کر ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لائے آپ ہندوستان میں بہت سے صوبوں میں رہے گجرات مہراشت راجستان راجستان میں جب آپ تشریف لائے آپ کی غیر پی نظروں کی طرف میں ایک کرامت بتا رہا ہوں کہ جب آپ راجستان تشریف لائے تو آپ نے اجمیر شریف میں رکھ کر کے اپنے مریدین سے کہا تھا کہ یہاں میرا مہین آئے گا خواجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آپ نے بشارت دیتی کی یہاں میرا مہین رہے گا یہاں میرا مہین رہے گا آپ نے لکڑی سے اس جگہ پر جہاں ابھی خواجہ صاحب کا اصطران رشان کر کے بتایا تھا سبحان اللہ تو راجستان میں رہے گجرات میں رہے گجرات کے احمدہ با شہر میں بھی آپ رہے اور وہاں سے پھر آپ جو ہے یو پی تشریف لائے وہاں سے کنوج اور کنوج سے آپ کو غیب سے اشارہ مل گیا تھا اس طالعب کی جانب کا کہ وہ طالعب کہاں ہیں تو جہاں پہ اس وقت مکنپور ہے وہ طالعب وہی پہ تھا اس وقت اس طالعب کی کیفیت اور حالات جغرافیہ اگر میں آپ کو بتاؤں تو جنگل بیابان تھا بے حساب جنگلات تھا وہاں پہ خوفناک مندر رہتے تھے جنگلی جانور رہتے تھے یہ واقعہ آٹھ سو اٹھارہ ہجری کا ہے تو آٹھ سو اٹھارہ ہجری کا یہ واقعہ جب دادہ مدار مکنپور تشریف لے کر آئے اس وقت کہ وہاں جو آس پاس آبادی رہتی تھی اس آبادی میں بڑا خوف برپا تھا بہت خوف زدہ تھے وہ لوگ وہاں سے بستیاں چھوڑ چھوڑ کر جا رہے تھے وجہ یہ تھی کہ اس طالعب کے کنارے دیووں کا مسکن تھا وہ دیو لوگ رات کو آتے اور انسانوں کو اٹھا کر لے جاتے ان کو زندہ کھا جاتے اور ان کا خون پی جاتے تو لوگ بڑے حیران اور پریشان تھے بہت زیادہ پریشان ہو چکے تھے اور جوگ در جوگ وہ اس علاقے کو خالی کرتے جا رہے تھے نخلے مکانی پر مجبور ہو چکے تھے آپ جب اس طالعب کے نزدیک پہنچے جہاں سے یا عزیزوں یا عزیزوں کی صدا آ رہی تھی تو آپ کے پہنچتے ہی وہ صدا آنا بند ہو گئی اور وہ جو دیووں کا مسکن تھا ان کو بھی آپ نے خوابوں میں کر لی ایک طریقے سے وہاں پہ عمل ہو گیا پھر آپ مہین قیام فرما رہے اپنے مریدوں کے ساتھ اس جگہ کو صاف وغیرہ کیا رہنے کے لائق بنایا وہاں پر پہاڑیاں علاقہ ہے جنگلات ہیں اور پانی دور دور تک نہیں تھا دور سے پانی لانا پڑتا تھا دھیرے دھیرے آپ کی شورت لوگوں میں ہونے لگی اور اللہ والے بزرگ تھے ان کا ویسے ہی اثر پڑتا فیض آتا ہے لوگ ان کی طرف چمک کی طرح کھشتے رہے اور جوگ در جوگ آنے لگے اور ان کی جو ہے مریدی اختیار کرنے لگے ایمان لانے لگے اور کلمہ تیب کا جام نوش فرمانے لگے اسلام قبول کرتے رہے ایک ایک وقت میں آپ 36,36,40,40 ہزار مسلمانوں کو کلمہ توحید کا جام نوش فرماتے اور کلمہ تیب پڑھاتے اور وہاں پر لنگر خانہ آباد ہو گیا 24 گھنٹے لنگر چلنے لگا آج بھی وہاں لنگر چلتا ہے جو لوگ وہاں پہ حاضی دے چکے وہ دیکھ چکے ہوں گے اپنی نظروں سے آپ کے ایک خلیفہ تھے حضرت شاہ یاسر مداری انہوں نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ حضور آپ اتنے سالوں سے بغیر کھانے پینے کے رہ رہے ہیں اور آپ نے کئی عرصے سے ایک دانہ بھی موں میں نہیں ڈالا اور پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں پیا لیکن ہم عام انسان ہیں ہم کیا کریں ہم نہیں رہ سکتے ہمیں پانی کی بھی ضرورت پڑتی کھانے کی بھی ضرورت پڑتی اور یہاں پر پانی بہت دور سے لانا پڑتا پانی کا کوئی معقول انتظام نہیں تو دادہ مدار صاحب نے فرمایا فوراں کہ یہ میرا آسا لے جاؤ اور مغرب سے مشرق تک ایک لائن کھیج دو حضرت شاہ یاسر نے آپ نے اس حصے سے زمین پر ایک لائن کھیج دی تو فوراں ایک دریا روم اما ہوا جو آج بھی شاہ ایسل کے نام سے مشہور اور زندہ کرامات موجود ہے مکنپور میں کبھیہ آپ تشریف لے جائیں گے انشاءاللہ تو اپنی نظروں سے دیکھیں گے آپ دو سو بیالیس ہجری میں پیدا ہوئے ہیں آپ کی ولادت دو سو بیالیس ہجری ہے گی اور انگریزی سن کے مطابق تیس جنوری آٹھ سے ستہون اور سترہ جمادی الاول اس نمہنے کی جو سترہ تاریخ آئے گی سترہ جمادی الاول آٹھ سو اڑتیس ہجری میں آپ کا وصال ہوا آپ کو غسل رجال الغیب نے دیا پندرہ سولہ اور سترہ جمادی الاول کو آپ کا عرص مبارک مکن شریف میں بڑے ہی دھومدام سے منایا جاتا ہے جہاں پر دنیا کے کونے کونے سے آپ کے مریدین وہاں پہ آتے ہیں اور شرط حاصل کرتے ہیں فیض حاصل کرتے ہیں اللہ ہمیں اور آپ کو بھی وہاں پر حاضری دینے کی توفیق اور نصیب عطا فرمائے اور اس سال دو ہزار بائیس میں انگریزی تاریخ کے مطابق دسمبر دس گیارہ اور بارہ کو دادا بدی الدین زندہ شاہ مدار کا عرص مبارک دسمبر مہینے کی دس گیارہ اور بارہ تاریخ کو مکن پر شریف میں منایا جائے گا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو اور ہمیں وہاں حاضری دینے کا شرف عطا کرے بذرگانی دین کی برسی دھومدام سے مناتا رہیے علم دین سیکھتے رہیے علم دین سیکھاتے رہیے اور علم دین شیئر کر کے گھر گھر پہنچاتے رہیے اس کے بعد ایک اور ویڈیو دادا بدی الدین کی پارٹ ٹو آ رہی ہے اس کے بعد پارٹ سری آ رہی ہے آپ دیکھیں گا ضرور